بھئی اصل بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر سکول کے زمانے میں تفال یعنی فنکشنز مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے بھئی مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ایکویشنز اور فنکشنز دو مختلف چیزیں کیوں ہیں جبکہ ہم دونوں کو تقریباً ایک ہی طرح سے حل کرتے ہیں بھئی اس کی تو کوئی تک نہیں بنتی ہے نا یا شاید بنتی ہے تو سالوں بعد ادھر ادھر ٹھوکریں کھا کر آخر کار مجھے سمجھ آ ہی گیا کہ فنکشنز اور ایکویشنز دو الگ الگ چیزیں کیوں ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کی بیچ میں کچھ بھی ملتا جلتا نہیں ہے کچھ ایکویشنز فنکشنز کی طرح بھی کام کرتی ہیں اور کچھ فنکشنز ایکویشن کی طرح بھی کام کرتے ہیں لیکن ہر ایکویشن ضروری نہیں ہے کہ فنکشن ہو اور اسی طرح ہر فنکشن ضروری نہیں ہے کہ ایکویشن ہو لو بھائی پک گئی کھچڑی لیکن اگر میں اس کو کچھ اس طرح سے دکھاؤں تو بات شاید کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگے تو بھائی یہ اگر ہماری ایکویشن کی دنیا ہے اور یہ اگر ہماری فنکشن کی دنیا ہے تو ان دونوں کا کچھ حصہ تو ملتا جلتا ہوگا اور ہم کچھ ہی دیر میں دیکھیں گے کہ اس حصے میں اصل میں ہوتا کیا ہے تو بھائی جو ایکویشن فنکشن نہیں ہے وہ اس حصے میں ہوگی جیسے بہت آسان مثال لے لیں تو x پلس 3 is equal to 10 ایک ایکویشن ہے اب بھائی اس وقت میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس ایکویشن میں کیا داخل ہو رہا ہے اور اس سے کیا جواب آ رہا ہے یا اس میں ویریبلز کے درمیان تعلق کیا ہے خیر یہاں تو ویریبلز کے درمیان ویسے بھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا کیونکہ ادھر تو صرف ایک ہی ویریبل ہے ہاں لیکن فنکشن میں اصل میں ہمیشہ ہم ویریبلز کے درمیان کوئی تعلق دکھا رہے ہوتے ہیں بھائی آپ فنکشن میں کوئی ویریبل داخل کرتے ہیں اور اس کے آؤٹپوٹ میں ہمیں ایک منفرد جواب مل جاتا ہے اور فنکشن کو آپ بہت سی مختلف شکلوں میں دکھا سکتے ہیں ایکویشن کی شکل میں دکھانا چاہے تو ایکویشن کی شکل میں بھی دکھا سکتے ہیں یا اگر آپ چاہیں تو گراف کی شکل میں بھی دکھا سکتے ہیں جیسے میں یہاں کسی فنکشن کو دکھانے کے لیے گراف بنا لیتی ہوں اور اس کی اقدار بھی لکھ لیتے ہیں تو یہاں ایکس کی اقدار ہو گئے ایک دو اور تین اور یہاں میں فنکشن کی اقدار لکھ لوں گی تو ایکس کا جو فنکشن ہوگا یعنی ایف آف ایکس کی اقدار ہوگی ایک دو تین اور فرض کر لیتے ہیں کہ فنکشن صرف مضبط اقدار ہی دکھا رہا ہے اس لیے اس کا گراف کچھ ایسا دکھتا ہے تو بھائی اب مجھے اس فنکشن کو دکھانے کے لیے اور کچھ لکھنے کی یا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صاف صاف دکھ رہا ہے کہ جب ایکس دو ہے تو وائی یہاں پہ تین کے برابر ہے یعنی میں نے اس فنکشن میں دو داخل کیا یا دو کا انپٹ ڈالا اور مجھے ایک ہی منفرد جواب یا آؤٹپٹ مل گیا جو کہ ہے تین تو بھائی یہ تو ایک طریقہ ہو گیا فنکشن کو سمجھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ فنکشن کو آپ بلکل ایک کمپیوٹر پروگرام سمجھیں جیسے بھائی اگر انپٹ کسی کمپیوٹر پروگرام میں ہم ڈالیں ہفتے کے دن اور اگر دن پیر ہوگا تو فرس کریں ہمیں آؤٹپٹ ملتا ہے کہ گھر میں چاول پکیں گے ورنہ آؤٹپٹ ہوگا کہ گھر میں روٹی پکے گی یعنی اگر پیر ہوگا تو چاول کھانے پڑیں گی اور پیر کے علاوہ کوئی بھی اور دن ہوگا تو کھانے میں روٹی ملے گی تو بھائی یہ بھی ایک فنکشن ہی ہوگا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دو ویریبلز یعنی دن اور اس دن کھانے میں کیا پکے گا اس کی بیچ کا تعلق دکھایا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں انپوٹ کے بدلے ہمیشہ ایک ہی منفرد آؤٹپٹ مل رہا ہے مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ کسی بھی دن ہمیں انپوٹ کے بدلے دونوں آؤٹپٹ مل رہے ہوں یعنی بھائی دن کے حساب سے یا تو روٹی پکے گی یا تو چاول پکیں گے اچھا اب یہ والا حصہ تو رہی گیا تو بھائی اگر ہم اس حصے کا سوچیں جہاں ایکویشن جو ہے وہ فنکشن کو ہی دکھا رہی ہوتی ہے تو بھائی اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ y برابر ہے چار ضرب x تفریق دس کے بھائی اب یہ ایکویشن بہت کام کی ہے کیونکہ یہ ایک فنکشن کو دکھانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے بلکہ اگر سوچا جائے تو یہ ایکویشن y کو x کے فنکشن کی شکل میں ہی دکھا رہی ہے جہاں اگر x کی کوئی بھی قدر input کی طرح اس فنکشن یا ایکویشن میں ڈالیں تو ہمیں output y کی شکل میں مل جاتا ہے جو کہ ظاہر زیبات ہے کہ ہر input کے لیے ایک منفرد قدر ہوگی اور بس فنکشن اور ایکویشن میں صرف ایک یہی فرق ہے